مدینہ منورہ حضور کی تجہیز و تکفین سے فراغت پانے کے بعد اگلے روز سیدنا ابو بکر ستیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان بیٹھ کے الفجر سٹوڈیو کے ویڈیو میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدی ناظرین بیعتی ثقیفہ سے واپس آ کر اگلے روز تجہیز و تکفین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر سیدنا ابو بکر ستیق رضی اللہ عنہ نے ممبر پر چڑھ کر لوگوں سے عام بیعت لے لی اس کے بعد کڑے ہو کر خدوہ ارشاد فرمایا اور حمد و نات کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہارا سردار بنائے گیا ہوں حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں پس اگر میں نیک کام کرو تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کرو تو تم پر فرض ہے کہ تم مجھے سیدھے راستے پر قائم کرو تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دو تم لوگ جہاد کو کبھی نہیں چھوڑنا جو قوم جہاد کو چھول دیتی ہے وہ زلیل ہو جاتی ہے جب تک کہ میں اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تم میرے اطاعت کرو جب میں اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کرو تو تم میرا ساتھ چوڑو کیونکہ پھر تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے ناظرین اس روز تینتیس ہزار صحابے کرام رضی اللہ عنہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی بیعت سقیفہ کے بعد مدینہ منورہ اور مہاجرین و انصار میں اس اختلاف کا نام و نشان بھی کہیں نہیں پایا گیا جو بیعت سے کچھ وقت پہلے مہاجرین و انصار میں موجود تھا سب کے سب حضور کے زمانے کے طرح بائی بائی تھے اور سب نے حضور کی طرز زندگی پر زندگی بسر کرنا شروع کر دی ناظرین وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تمام بریازم عرب میں نہایت سرعت اور برقرفتاری کے ساتھ پھیل گئی اور پھیلنی چاہیے تھی اس خبر نے ایک طرف جدید الاسلام اور محتاج تعلیم قبیلوں کے خیالات میں تبدیلی پیدا کر دی دوسری طرف جوٹے مدعیان نبوت کے حوصلوں اور حمتوں میں اضافہ کر کے ان کے کاروبار میں ترقی پیدا کر دی ہر ملک اور ہر قوم میں واقع پسند اور فتنہ پرداز لوگ بھی ہر زمانے میں ہوا ہی کرتے ہیں اس قسم کی لوگوں کو بھی اثر انو اپنی شرارتوں کیلئے مناسب مواقع میسر آئے شہرت طلب افراد اور حکومت پسند قبائل بھی اپنی مطلق العنانی اور تن آسانیوں کیلئے تدابیر سوچنے لگے نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آنی شروع ہوئے یہ خبریں اس تسلسل اور اس کسرت سے مدینہ منورہ میں آئے کہ ان کو سن سن کر صحابے کرام رضی اللہ عنہم کے آنکھوں کے سامنے مسائب و آلام اور حموم و غموم کے پہال تھے اور ان کے دل و دماغ پر اتنا بوجھ پڑ گیا تھا کہ انہوں نے اگر درسگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آغوش رسالت میں صبر و استقامت کی تعلیم نہ پائی ہوتی تو ان کی اور اسلام کی بربادی بظاہر یقینی تھی سوائے مدینہ مکہ اور طائف تین مقاموں کے باقی تمام بریازم عرب میں فتنہ ارتداد کی شوالے پوری قوت اور اشتداد کے ساتھ بڑک اٹھے دے ساتھ یہ خبریں بھی پہنچے کہ مدینہ منورہ پر ہر طرف سے حملوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے مرض الموت میں شام کی جانب رومیوں کے مقابلہ کو لشکری اسلام کے ساتھ روانہ فرمایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں ترقی ہونے کے سبب یہ لشکر رکا ہوا تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کرنا چاہا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرص کیا کہ ایسے حالت میں جبکہ ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں اور مدینہ پر حملے ہونے والے ہیں اس لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے صدیق اکبر کی قوت ایمانی قوت قلب حمد و شجاعت اور حوصلہ و استقامت کا اندازہ کرو کہ انہوں نے سب کو جواب دیا کہ اگر مجھ کو اس بات کا بھی یقین دلایا جائے کہ اس لشکر کے روانہ کرنے کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی درندہ تنہا پا کر پال ڈالے گا تب بھی میں اس لشکر کی روانگی کو ہرگز ملتوی نہیں کروں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علوانہ فرمایا تھا چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تمام وہ لوگ جو لشکر اسامہ میں شامل تھے روانگی کی تیاری کرے اور مدینہ کے باہر لشکرگاہ میں جلد فراہم ہو جائے اس حکم کی تعمیل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کی جنڈی کے نیچے جمع ہو گئے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کے باپ سیدنا زید بن حریصہ رضی اللہ عنہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اس لئے بعض لوگوں کے دلوں میں ان کی سرداری سے انقباس تھا نیچ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کے عمر اس وقت صرف ستر سال کی تھی اس لئے بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ کوئی معمر قریشی سردار مقرر فرمایا جائے جب تمام لشکر باہر جمع ہو گیا تو سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خدمت میں یہ پیغام دے کر روانہ کیا کہ بڑے بڑے آدمی سب میرے ساتھ ہیں آپ ان کو واپس بلالے اور اپنے پاس رکھے کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ مشرقین حملہ کر کے آپ کو اور مسلمانوں کو عذیت پہنچائیں گے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لشکرگاہ سے سالار لشکر کا پیغام لے کر جب روانہ ہونے لگی تو انصار نے بھی ایک پیغام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذریعہ خلیفہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ آپ اس لشکر کا سردار کوئی ایسا شخص مقرر فرمائے جو اسامہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ عمر کا ہو اور شریف نسل ہو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر اول سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کا پیغام عرص کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس لشکر کے روانہ کرنے سے اگر تمام بستی خالی ہو جائے اور میں تنہ تنہا رہ جاؤں اور درندے مجھ کو اٹھا کر لے جائے تب بھی اس لشکر کی روانگی ملتوی نہیں ہو سکتی پھر انصار کا پیغام سن کر فرمایا کہ ان کی دلوں میں ابھی تک فخر و تکبر کا اثر باقی ہے یہ کہہ کر آپ خود اٹھے اور اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے پیدل مدینے سے باہر لشکرگاہ تک تشریف لائے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کے ساتھ رخصت کیا اور خود سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کے رکاب میں باتیں کرتے چلے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرص کیا کہ یا تو آپ سوار ہو جائے یا میں سواری سے اتر کر پیدل چلتا ہوں آپ نے فرمایا کہ میں سوار نہیں ہوں گا اور تم کو سواری سے اترنے کی ضرورت نہیں اور میرا کیا نقصان ہوگا اگر میں توڑی دور اللہ کے راہ میں تمہاری رکاب میں پیدل چلوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ طریق عامل انصار کے اس مذکورہ پیغام کو کافی جواب تھا آپ کو اسامہ رضی اللہ عنہ کی رکاب میں اس طرح پیدل چلتے ہوئی دیکھ کر تمام لشکر حیران رہ گیا اور سب کی دلوں سے وہ انقباز دور ہو کر اس کی جگہ فرمن برداری اور خلوص کے جذبات پیدا ہو گئی ناظرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو ان کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چلتی ہوئی کچھ باتوں کی نصیحت اور وسیعت کی آپ نے فرمایا کہ خیانت نہ کرنا جھوٹ نہ بولنا بدعہدین نہ کرنا بچوں بڑوں اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا کسی سمردار درخت کو نہ کٹنا اور نہ جلانا کانی کی ضرورت کے سوا اونٹ بکری گائی وغیرہ کو زباہ نہ کرنا جب کسی قوم پر گزرو تو اس کو نرمی سے اسلام کی طرف بلاؤ جب کسی سے ملو اس کے حفظ مراتب کا خیال رکو جب کانا تمہارے سامنے آئے تو اللہ کا نام لے کر کانا شروع کرو یہودیوں اور عیسائیوں کے ان لوگوں سے جنہوں نے دنیاوی تعلقات سے الگ ہو کر اپنے عبادت خانوں میں رہنا اختیار کر رکھا ہے کوئی تعرض نہ کرو ان تمام کاموں میں جن کے کرنے کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دیا ہے نہ کمی کرنا نہ زیادتی کرنا اللہ کے نام پر اللہ کے راہ میں کفار سے لڑو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کر کے مقام جرف سے واپس لوٹے واپس ہوتے وقت آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو عمر رضی اللہ عنہ میری مدد اور مشورہ کیلئے میرے پاس رہ جائے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے فوراں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی اور وہ اس لشکر سے جدا ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ میں تشریف لے آئے ناظرین اس جگہ غور کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ خلیفہ وقت اپنی حکم سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روک سکتی تھی مگر انہوں نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ اجازت حاصل کرنی ضروری سمجھی یہ بھی اس لشکر کے لئے ایک نہائید ضروری اور اہم نصیحت تھی جو خلیفہ وقت نے اپنی نمونے سے ان کو پیش کیا ناظرین سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی موافق اردن و بلقا کی وادیوں میں پہنچ کر رومیو کے لشکر سے لڑائی شروع کر دی رومیو کو شکست دے کر اور بے شمار غنیمت اور قیدی لے کر چالیس دن کے بعد مدینہ میں واپس آئے اس لشکر کی روانگی بظاہر بہت قطرناک معلوم ہوتی تھی مگر اس کے نتائج اسلام اور مسلمانوں کے لئے بہت مفید ثابت ہوئے ملک کی اس شورش و بد امنی کی زمانہ میں لشکر اسلام کا اس طرح رومیو پر حملہ آور ہونا گویا تمام مرتدین اور باغیوں کو بتا دینا تھا کہ ہم تمہاری ان سرکشوں اور تیاریوں کو ایک پر کاح کے برابر بھی وقت نہیں دیتے اس حمت و طاقت کے عملی اشتہار و اعلان نے سرکشوں اور باغیوں کے حوصلوں کو پست کر کے ان کو فکر و تردد میں مبتلا کر دیا اور وہ بجائے اس کے کہ بے تہاشا سب کے سب مسلمانوں کی بیخکنی کے پیچھے پڑتے اپنی اپنی جگہ پر تحقیق کرنے لگے کہ مسلمانوں کو مغلوب کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہی وجہ ہے کہ تلیحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب و غیرہ مدعیانی نبوت اپنی اپنے علاقوں سے باہر قدم نہیں نکال سکے اور منکرین زکاة و غیرہ سرکش قبائل مخالفت اسلام کا قطع فیصلہ نہ کر سکے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کا رومیوں کے لشکر پر فتح مند ہونا اور سالیمن غانیمن واپس آنا اور اس خبر کا ملک میں شہرت پانا اور بھی زیادہ مفید ثابت ہوا چونکہ مال غنیمت بھی خوب ہاتھ آگیا تھا لہذا ایندہ سرکشوں کو درست کرنا اور ملک کے امن و امان کو بحال کرنے میں اس غنیمت سے مسلمانوں کو بڑی امداد ملی اور فوجی دستوں کی روانگی میں سامان سفر کی تیاریاں زیادہ تکلیف دے نہیں ہو سکے تو ناظرین بس یہی تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اس ویڈیو کے اگلی حصے میں تب تک کیلئے اللہ حافظ امید ہے آپ ہمارے اس ویڈیو کو برپور لائک اور شیئر کریں گے